اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذبان مہدیہ سنامیر اور آپ اس وقت اپنا یوٹیوب جینل سونی دھرتی دیکھ رہے ہیں آج جمعہ المبارک کا برکت دین ہے تمام دعائیں آپ کے نام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے میں اس وقت رانہ محمد اقبال کے قرآن سرور پر موجود ہوں اور یہاں پہ مجھے توتے نظر آئے ہیں پہلے بھی ہم یہاں پہ دیکھتے رہتے ہیں یہ ان کا شوق ہے اور یہ بڑی محنت سے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں بڑے شوق سے بڑے پیار سے اور ان کا یہ شوق یہاں پہ مشہور ہے تو میرا دل ہوا کہ آج یہ توتے آپ کو بھی ہم دکھاتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ پیچھے پجرہ نظر آ رہا ہے تو اس میں توتے ہیں ابھی میں آپ کو سارا منظر دکھاتا ہوں اور وہ توتے قریب سے دکھاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ یہ نسل کون سی ہے اور ان کی قیمت کتنی ہے یا یہ شوق کتنا مشکل ہے کتنا آسان ہے یہ ناظرین دیکھیں یہ بڑے پیارے توتے ہیں اور یہ پنجرہ بڑا سپیشل بنایا گیا ہے لوہے کا پنجرہ اوپر چھت بھی ہے اور اس میں یہ رکھے گئے ہیں یہ ان کی خوراک جہاں پہ موجود ہے سیب وغیرہ اور بڑا ان کا وی آئی پی کھانا سجا ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے اور توتے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک شہزادہ مزے سے اس وقت دینر کر رہا ہے یہ دیکھیں اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے اب تھوڑا ناراض ہو گیا ہے کیمرے کو دیکھ کر پیچھے آٹ گیا ہے یہ بہت پیارے توتے ہیں اور گھر میں رکھنے کے لیے بچوں کو بہلانے کے لیے یہ بڑا بہترین شوق ہے اور ان کی قیمت ابھی ہم ان کے مالک جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے مگوائے ہیں اور کتنے مہنگے ناظرین اوپر بھی دیکھیں آپ کو اوپر ان کی چھت میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو چھت میں نظر آ رہے ہیں یہ ایک دو توتے نہیں ہیں یا دو تین نہیں ہیں یہ پورا خاندان ہے یہ دیکھیں اوپر بیٹھا ہوا ہے چھت میں اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شہزادہ اب نیچے آ گیا ہے کیمرے کے سامنے اور بڑا پیارت ہوتا ہے ناظرین چونچ دیکھیں اس کی باڈی دیکھیں اس کی دوم پوشل دیکھیں کتنی بڑی ہے اور بڑے پیارے توتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا پریوار ہے ان کا پورا خاندان ہے یہ ایک فیملی ہے جو جہاں پہ رہ رہی ہے اور اس میں بچے بھی آئیں اچھا اکبال بھائی یہ انہیں دیکھیں ہیں یہ تسان کیتو مگایا ہے دیکھیں یہ سارے اب جو ہے اپنی کھانے کی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور بڑے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہیں اس پلیٹ کے تھالی کے گرد جمع ہو گئے ہیں جہاں پہ ان کا کھانا رکھا گیا ہے تو کھانے میں یہ چیچکیں ڈالے گئے ہیں جنہیں ہم چیچکیں کہتے ہیں مقامی زبان میں تربوز کے بیچ جو ہیں ان کو جہاں پہ ڈالا گیا ہے اور یہ سارے ادھر اکٹھے ہو گئے ہیں ایک اوپر چڑھ کے جا رہا ہے جالی کے ساتھ باقی سارے جو ہے اس وقت کھانا کھانے میں مصروف ہیں تو نظرین یہ بڑا پیارا شوق ہے آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا اگر آپ گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے گھر میں رکھیں آپ کے بچے ان سے کھیلیں گے آپ کے گھر میں رونک رہے گی اور پرندے ویسے بھی خوبصورت لگتے ہیں جہاں پہ بھی ہوں بہت پیارے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ سارے کھانا کھا رہے ہیں میں ان کی توڑی سی حفاظت کرنا پڑتی ہے بزنس بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو رکھیں ان کے نسل آگے بڑھائیں تو یہ بڑے تیزی سے بڑھتے ہیں اور پھر آپ ان کے بچے سیل بھی کر سکتے ہیں بزنس بھی آپ کر سکتے ہیں رنگ پور میں کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اچھا خاصا پرافٹ کما رہے ہیں ناظرین دیکھیں ان کی خوراک ڈال دی گئی ہے اور ابھی اقبال بھائی ان کا خیار رکھ رہے ہیں دیکھیں یہ کیسے کھاتے ہیں اور کیسے اس پر اٹیک کرتے ہیں سیپ پہلے رکھے ہوئے تھے اب اس میں جو ہے تربوز کے بھی چیچکے ڈال دیے گئے ہیں ساتھ باجرہ ہے اور ابھی ان کی توجہ اس طرف نہیں ہو رہی یہ دیکھیں ابھی تو نے کھانا شروع کر دیا ہے یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں آج کل تو ان کا بزنس بھی بہت چل رہا ہے ہر جگہ پہ لیکن یہ ہمارے بھائی نے اپنے شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے فار سیل نہیں ہے یہ صرف شوق ہے اور اس شوق کو انہوں نے جو ہے پالا ہوا ہے یہ شوق کو مشکل بھی ہے یہ پنجرہ دیکھیں یہ یہ کافی مہنگا تو یہ پنجرہ ہے اس کے بعد یہ توتے جو ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اوپر بھی بیٹھے ہیں اور یہ نیچے بھی آئے یہ ان کے بولنے کی آواز بھی آپ سن رہے ہیں یہ آپ کھانا کھا رہے ہیں ان کے سامنے جو چیزیں ڈالی گئی ہیں یہ سارا دن کھاتے رہتے ہیں اور ان کی خوراک جو ہے سیب ان کے سامنے پڑے ہیں فروٹ سارے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے سامنے ڈالے گئے ہیں یہ سارے کھا رہے ہیں تو یہ پانی کا بھی اس میں انتظام کیا گیا ہے گرمی میں ان کی حفاظت بھی کرنا پڑتی ہے گرمی سے بھی ان کو بچانا ہوتا ہے اور اب اور واضح ہو گیا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ یہ دیکھیں اب ایک بالکل سامنے آپ کی سکرین پہ آ گیا ہے اور کتنا پیارا لگ رہے ہیں اب یہ نیچے جلا گیا ہے تو یہ بیٹا زبردست شوق ہے گھر میں رکھنے کے لیے آپ اگر لینا چاہیں کہ کہیں سے تو اقبال بھائی سے رابطہ کر لیں وہ آپ کو مشورہ تو دیں گے خود تو وہ نہیں بیچ رہے ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ بیچنے کے لیے نہیں رکھے بلکہ میرا اپنا شوق ہے تو یہ ہے کہ وہ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ کو منگوا کے جو آپ کو ان کی حفاظت کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین زبردست ویو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ کشمیری توتے ہیں اور بڑے پیارے لگ رہے ہیں بہت پیاری ان کی آوازیں ہیں اور ان کا یہ خاندان ہے پورا دو بڑے توتے ہیں اور پھر ان کا آگے بچے ہیں جو جہاں پہ رہ رہے ہیں یہ تقریباً دو چار چھے آٹھ آٹھ دست توتے بن جاتے ہیں تو ناظرین یہ بڑا پیارا منظر ہے آپ نے اس طرح کی ہماری ویڈیوز دیکھتے رہنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ